بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اس لحاظ سے واضح نصیت اور تلیم و تربیت کے فرائز علماء اکرام دیتے رہے اور اسی سلسلے میں صوفی اکرام نے بھی جو خدمات سر انجام دی ہے وہ قبل قدر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنین و انسان کی ہدایت اور رہنمائے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا سلسلہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے صحابہ تابعین ان کے پھر بعد علماء اکرام صوفی اکرام نے سر انجام دی انبیاء اکرام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حد دور میں کچھ ایسی نامور شخصیات بھیجی جنہوں نے انبیاء اکرام کی تعلیمات سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ان میں سے کئی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے تصوف کی راہ کو اپنایا انہوں نے تصوف کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور تصوف کی ابتداء انہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جس میں اسے احسان سے تمیر کیا گیا احسان یعنی تصوف وہ طرز عمل ہے جو دوسروں کے لیے نفع بکش، فیض رسانی اور اثار و قربانی سے عبارت ہے کچھ لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوار گردش کرتا ہے کہ شریعت اور تصوف کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک الگ چیز ہے حالانکہ یہ قطعاً غلط تصور پایا جاتا ہے بلکہ اولیاء اکرام کا تشمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارا اور اسی اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا لوگوں کے دلوں میں عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کیا اسی طرح اگر ہم اولیاء اکرام کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر اعلیاء اخلاق اور کردار کے حامل تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لئے وقف کر دی اور اسی طرح اگر ہم صوفی اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف عالم دین تھے بلکہ زہد و تقویٰ کی عملی تصویر بھی تھے ایک طرف تو وہ لوگوں کی باطنی تربیت اور تسکیہ نفس کرتے تھے تو دوسری طرف قرآن و حدیث اور فق کے رموز بھی بیان کرتے تھے اسی طرح صوفی اکرام کے ملفوزات کے اثرات تصفو میں بہت کافی دلچسپ رہے ہیں عام طور پر اسے شریعت سے علاق اور مستقل بزاد نظام فکر سمجھا گیا مگر زیادہ تر صوفی اکرام نے اپنے ملفوزات کے ذریعے عوام کو حقیقت حال سے آشناک کرانے کی کوشش کی دور حاضر میں عامت الناس کا روجان زیادہ تا دین کی بجائے دنیا کی طرف رہا ہے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات کو منظر عام پر لاکر عامت الناس کا روجان دین کی طرف بڑھایا جائے تو دوستو اگر ہم طریقہ اسلام پر نظر درائیں تو ہمیں ملوک ہوگا کہ مختلف ادوار میں اسلام مخالف قوتوں نے اسلام کو نقام بنانے کی سرطور کوششیں کی ہیں جس کے مقابلے میں اسلام کے پیرکاروں نے ان کا نال صرف موت اور جواب دیا بلکہ ان سرکش قوتوں کی اسلام بھی کی ہے اس مقصد کے اصول کے لیے اگرچہ انہیں اپنی جان و مالک بھی قربان کرنا پڑی مگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے یہ ایکسیس شخصیات ہیں جنہوں نے انسانیت کو فلا کے رستے پر غمزن کرنے کے لیے بے پناہ قربانی عطا کی ہیں ان کا مقصد احکام خداوندی کو پوری انسانیت تک پھنچانا تھا اور ان کو دین حق سے روشناک روا کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خشنودگی کی منزل سے آشنا کرانا تھا تو برزکیر کی طریق سے ہمیں ملوم ہوتا ہے کہ برزکیر میں مسلمانوں کے دو قسم کے گروہ داخل ہوتے ہیں ایک گروہ ایسا تھا جس نے تلوار کا ذریعہ مختلف خطوں کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا اور دوسرا گروہ ایسا تھا جس نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ ان کے دلوں پر حکومت کرنے لگے اور انہوں نے اسلام کا ایسا کام سا رنجان دیا جو کہ تلواروں کے ذریعے بھی نہ ہو سکا تھا انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اسلام کا پرچم آگے تک پھیلا دیا اور اسلام کی تعلیمات عام لوگوں تک تنچائیں پہلے گروہ کو ہم مسلمان فاتحین کا گروہ کہتے ہیں جبکہ دوسرے گروہ کو صوفیہ اکرام کا گروہ کہتے ہیں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہے کیونکہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آگر ختم ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جنہوں نے اسلام پھیلایا وہ صوفیہ اکرام اور علماء اکرام کی ذات مبارکہ ہے تو اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وراست کا حصہ قرار دی